ویلکم بیک ٹو چپٹر بائی سائیکولوجی لیکچر چپٹر نمبر فورٹین is about developmental psychology لیکچر نمبر ٹویل لیکچر نمبر ٹویل جو ہے وہ انفینسی اور چالھوڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے فیزیکل ڈیولپمنٹ اور سنسری ڈیولپمنٹ ہم لوگ ڈسکس کر چکے تھے تو آج لیکچر نمبر ٹویل پارٹ ٹو سٹارٹ کریں گے جس میں ہم باقی ٹائپس آف ڈیولپمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس میں پرسیپچول ڈیولپمنٹ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ انکلیوڈیڈ ہے لیکچر میں ہم نے سنسیشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ پروسیس آف ریسیونگ انفرمیشن تھو آور فائیس سینسیز which can be experienced and interpreted by the brain ٹھیک ہے کہ ہم فائیس سینسیز کے ذریعے فائیس سینسیز یعنی آئیس نوز ائر ٹنگ سکین کے ذریعے انفرمیشن کو انوائرمنٹ میں سے پرسیف کرتے ہیں اور پھر وہ انفرمیشن ہماری برین کے پاس جاتی ہے پھر برین اسی انفرمیشن کو انٹرپیٹ کرتا ہے تو انفرمیشن کو سینس کر کے برین تک بھیجنے کا جو پروسیس ہے اس کو سینسیشن کہتے ہیں نیسٹ اس پرسیپشن پرسیپشن کیا ہے پروسیس آف انٹرپیٹنگ دا انفرمیشن ایک وائیس سینسیز اب فائیس سینسیز کے ذریعے جو ہم نے انفرمیشن کو ریسیف کیا تھا اب وہ انفرمیشن برین کے پاس جاتی ہے جب انفرمیشن برین کے پاس جاتی ہے تو برین پھر اس کو انٹرپیٹ کرتا ہے ایک میننگ دیتا ہے اور پھر ہمیں گائیڈ کرتا ہے اس چیز کے بارے میں اس انفرمیشن کے بارے میں اپنے انفرمیشن میں سے کوئی بھی انفرمیشن کوئی بھی سانڈ جو ہے وہ ہم نے ریسیف کی اب یہاں پہ سینس آرگین جس کے ذریعے ہم نے سانڈ کو ریسیف کیا تھا وہ ایئرز ہیں کیونکہ ایئرز کے ذریعے ہم آواز کو سنتے ہیں اب وہ انفرمیشن ہماری برین کے پاس جائے گی پھر برین جو ہے اس کو انٹرپیٹ کرے گا انٹرپیٹ کر کے اس کو ایک میننگ دے گا یا آپ کی فادر کی وائس ہے مدر کی ہے یا پھر کسی سٹرنجر کی وائس ہے تو وائس کو سنس آرگین کے ذریعے سیڈ ریسیف کر کے ہم نے برین تک بھیجا یہ سنسیشن ہے جب برین اس کو میننگ دیا تو وہ پرسپشن ہے پرسپشن کیا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ میں سے کسی بھی وائس کو یا کسی بھی انفرمیشن کو پرسیف کرنا اور پھر برین کو بھیجنا یہ سنسیشن ہے پھر جب برین اس انفرمیشن کو انٹرپیٹ کرے گا ایک میننگ دے گا تو وہ پرسپشن ہوگا اب یہاں پہ آپ کو سنسیشن اور پرسپشن کے درمیان میں ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے جب لانگ کسیشن آتا ہے تو اس کا سٹارٹ اس طرح سے بھی ہوتا ہے وائٹ اس ڈیفرنٹ بیٹرین سنسیشن اینڈ پرسپشن اور ساتھ میں کوئی آپ کو پرسپشن کے لاؤس دیے ہوں گے تو اس طرح سے کر کے آپ کا یہ لانگ کسیشن بن جاتا ہے تو آپ کو سنسیشن ورسیز پرسپشن کا ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے اب سنسیشن اور پرسپشن میں جو ڈیفرنس ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گے وہاں سے آپ لوگ لیکچر اٹینڈ کر لینا اگر میں نے ایڈ نہ کیا لنک تو آپ لوگ کمنٹ کر دینا تو پھر میں ایڈ کر دوں گے انشاءاللہ اب ڈسکس کرتے ہیں پرسپشن ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پرسپشن is the psychological process by the human brain processes the sensory data collected by the sensory organs ٹھیک ہے جیسے پہلے میں نے بتایا sensory organs کے ذریعہ information کو receive کرتے ہیں وہ information brain تک جاتی ہے اور پھر brain اس کو interpret کرتے ہیں ایک meaning دیتا ہے اور ہمیں اس چیز کے بارے میں guide کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح infants جو ہیں وہ بھی depth perception ان کے بارے میں پتا ہوتی ہے ان کو size shape ان سب چیزوں کے بارے میں ان کو knowledge ہوتا ہے information ہوتی ہے اور time کے ساتھ یہ چیزیں وہ اور اچھے طریقے سے learn کرتے ہیں اب جو یہ sensory development اور perceptual development اس پہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پورا پورا چپٹر ہے sensation اور perception کے بارے میں اب یہاں سے اگر آپ کو کوئی lecture چاہیے ہونا sensation یا perception سے related تو وہ بھی آپ کو میری ویڈیوز پہ پورے پورے لیکچرز مل جائیں گے sensation پہ eyes کے بارے میں ears کے بارے میں کس طرح سے information کو process کیا جاتا ہے receive کرتے ہیں وہ ساری detail اس ویڈیو میں add پھر اسی طرح laws of perception جو ہیں وہ بھی جو ہے ویڈیوز لیکچر جو ہم پہلے سے record کر چکے ہیں update کر چکے ہیں تو وہ بھی آپ وہاں سے attend کر سکتے ہیں و playlist میں جاؤ گے وہاں ساری لیکچر آپ کو مل جائیں گے next is sight newborn babies جو ہیں وہ shares of light and dark میں differentiate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب light میں اگر ان کو رکھو نا تو ان کی eyes open نہیں ہوتی لیکن جب ان کی eyes پہ آپ ہلکہ سے shade کرو گے نا تو وہ فوراں سے اپنی آنکھیں بھی open کر لیتے ہیں تو اسی طرح baby جو ہے نا وہ ان چیزوں میں time کے ساتھ difference کرنا سیکھ جاتے ہیں اور جہاں پہ کوئی object ٹھیک ہوگا اس طرف کو وہ اپنی eyes جو ہیں وہ بھی move کر لیتے ہیں eye muscles کے through for example اگر فین چل رہا ہے تو وہ فین کی طرف اپنی eyesight جو ہے وہ لے کر جائیں گے اپنا vision لے کر جائیں گے اسی طرح روم میں کوئی enter ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھیں گے gesture جائیں گے اور آہستہ آہستہ بات کرنے کی کوشش کریں گے smile کریں گے next is convergence first three months تک vision جو ہے وہ blurry ہوتا ہے اور جو lens ہوتا ہے وہ خود کو light trace کے according adjust کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس adjustment کو accommodation of lens کہا جاتا ہے next is perceptual attention babies جو ہیں وہ simple patterns کو جلدی understand کرتے ہیں اس میں زیادہ interest لیتے ہیں اور as compared to complex designs جبکہ older baby جو ہوتے ہیں ان کو complex designs پسنٹ ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس نے پہلے سے جو چیزیں دیکھی ہوتی ہیں perceive کی ہوتی ہیں new چیزوں کو اس میں adjust کرنے کی کوشش کرتا ہے relate کرتا ہے اور اسی طرح پھر ان چیزوں میں وہ interest بھی لیتا ہے لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بلکل ہٹ کیا ہے different ہے totally اور اور اس کے frame of reference میں نہیں آتا وہ اس کو relate نہیں کر پاتا تو اس میں سے interest جو ہے اس کا lose ہو جاتا ہے جس طرح سے ایک infant ہے وہ mother اور father کو جب identify کر لیتا ہے ان کے ساتھ زیادہ time spent کرتا ہے تو پھر اگدام سے ان کے گھر پہ کوئی stranger آ جاتا ہے تو بیبی جو ہے بیلڈ کرتے ہیں اور گھر کے جتنے بھی members ہوتے ہیں ان کے ساتھ بانڈنگ کریئیٹ کرتے ہیں کیونکہ بچہ آہستہ آہستہ active ہونا start ہو جاتا ہے تو parents کے علاوہ گھر پہ جو grandfather grandmother uncle aunt ہیں یا اور دوسرے member جو گھر پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچہ آہستہ آہستہ trust develop کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ وہی stage ہوتی ہے جہاں پہ بچہ trust building سیکھ لیتا ہے اور اسی stage پہ بچہ help کرنا سیکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ sharing سیکھتا ہے آہستہ آہستہ socially active ہونا start ہو جاتا ہے time کے ساتھ بچے کی personality بھی development ہونا شروع ہو جاتی ہے اور personality جو ہے وہ ہر individual کی ایک unique ہوتی ہے اور personality جو ہے وہ different چیزوں کا combination ہوتا ہے جس میں ہماری heredity آتی ہے ہمارے genes آتے ہیں genetic آتا ہے اس کے علاوہ psychological اور social influences آتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کر ہماری personality بناتی ہیں بہت زیادہ ego centric ہوتے ہیں self centered ہوتے ہیں اس stage پہ infants کہتے ہیں کہ جو بھی ان کی physical desires ہیں وہ at a time fulfill ہونی چاہیے بیبی کو جیسے ہی بوک لگے گی وہ رونا شروع کر دے گا پیٹ میں درد ہوگا تو رونا شروع کر دے گا ٹائلٹ کا اگر چینج کر دیا جائے گا تو فورا سے ریلیکس ہو جائے گا اب infants جو ہیں جو ایکٹیویٹیز ان کے ماؤٹ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں سکینگ اور بائٹنگ وغیرہ کرنا اگر آپ نے لیکچرز اٹینٹ کیے ہوں یا پہلے سیگمنٹ فرائیڈ کے بارے جانتے ہوں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ سیگمنٹ فرائیڈ نے سائیکو سیکچول ڈیولیپمنٹ کی بات کی تھی فرس سٹیج اس کو اس نے اورل سٹیج کا نام دیا تھا فائز سٹیج سائیکو سوش ڈیولیپمنٹ کی بات جس میں فرس سٹیج اورل سٹیج تھی جو کہ زیرو سے لے یر تک ہوتی ہے ایروجینی زون یہاں پہ ماؤت ہوتا ہے یہاں پہ ایکٹیویٹیز انوال ہوتی ہیں جن کا کنیکشن بچے کی یا بیبی کے ماؤت سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے جیسے سکنگ وغیرہ ہو گیا اور بائٹنگ وغیرہ ہو گیا اب یہاں پہ ایکٹیویٹیز سکنگ بائٹنگ ایکٹیویٹیز پوٹنگ ایوریٹھنگ پوٹ ایوریٹھنگ ان دیر ماؤت جو بھی چیز ہوتی ہے بچے اپنے موہ میں رکھتا ہے اگر یہاں پہ یہ بچے کی فلفل نہ گا جن کا ریلیشن جو ہے وہ ماؤت ہوگا ماؤت سے ہوگا تو اب یہاں پہ بچے کی پرسنیلیٹی میں ایسے بیہیویرز آ جائیں گے کہ جب بچہ سٹریس ہوگا اپسیٹ ہوگا تو وہ یا تو ڈرنکنگ کرنا شروع کر دے گا سموکنگ کی طرف جائے گا یا پھر آور ایٹنگ سٹارٹ کر دے گا تو اسی لیے جو ایڈیویرز زونز یا جو ایکٹیویٹیز ہیں یا یہ سٹیج اس کا کمپلیٹلی فولفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر کمپلیٹلی یا ٹائملی یہ ریزولف نہ ہو تو پھر اس طرح سے آور ایٹنگ ڈرنکنگ اور سموکنگ کے اور بیڈ ایمیج بنا لیتا ہے اگر مدر اس کو ٹائملی فیڈ کراتی ہے اس کی فیزیکل ڈیزائرز کا اس کی نیٹز کا خیال رکھتی ہے تو اس کے مائنڈ میں جو مدر کا ایمیج بنے گا وہ گوڈ ہوگا اور اگر مدر اس کو اگنور کرتی ہے فیڈ نہیں کراتی اس کی فیزیکل ڈیزائرز کا خیال نہیں رکھتی تو وہ مدر کا بیڈ ایمیج بنا لیتا ہے جب گوڈ ایمیج بنا لے گا تو مدر کے ساتھ اٹیشمنٹ ہوگی آئی کون ٹیکٹ ہوگی ہیلی پرسنیلیٹی ہوگی لیکن اگر مدر کا بیڈ ایمیج بن جاتا ہے کیونکہ مدر اس کو اگنور کرتی ہے ٹائم نہیں دیتی اور اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں پارٹی سپیٹ نہیں کرتی تو بجے کی پرسنیلیٹی جو ہے انہلی پرسنیلیٹی ہوگی اب جو گرڈ جو ہوتی ہیں وہ بیٹر سائیکو سوشلی ارجسٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ گرڈ زیادہ ٹائم ان کا مدر کے ساتھ رہتا ہے گھر پہ رہتی ہیں جبکہ بوائز جو ہیں ان کو مدر سے سیپریٹ ہونا پڑتا ہے کیونکہ ان کو اپنی آن پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے ان کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے فرویڈ نے کہا بوائز جو ہیں ان میں سٹرانگر سوپر سٹیجیز یا ڈیولپینڈ میں جو فرویڈ نے بات کی تھی اس میں ایک تھرڈ سٹیج جس کو فیلک سٹیج کہا جاتا ہے جو 3 2 6 years تک ہوتی ہے اب وہاں پہ بچوں کی ایکسیسیو اٹیشمنٹ ہوتی ہے اوپوزیٹ پیرنٹ کے ساتھ یا پیرنٹ آف اوپوزیٹ سیکس کے ساتھ فور اگزمپل گرڈ جو ہیں وہ فائدر کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں جبکہ بوائز جو ہیں وہ مدر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں پھر ان میں ایک سٹیج آتی ہے جس کو ایڈنٹیفیکیشن کا نام دیا جاتا ہے پھر ٹائم کے ساتھ بچہ ایڈنٹیفائر کر لیتا ہے کہ یہ فائدر ہے میرے اور یہ مدر ہے میری اور یہ اینیمیز نہیں ہیں رائیولز نہیں ہیں اور اگر یہ سٹیج ریزولڈ نہ ہو تو بچہ جو ہے اوپوزیٹ پیرنٹ کی طرف اس کا پوزیٹیو اٹیٹیوڈ نہیں رہتا اب بچے کا یہ ایڈنٹیفائی کرنا کہ یہ اس کا پیرنٹ ہے اور فائملی ریلیشنشپ انفینسی اور ٹوڈلر سب سے پہلے بچہ فائملی میمبر کے ساتھ ریلیشنشپ بیلد کرنا سٹارٹ کرتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کرتا ہے سوشل ریلیشنشپ سٹارٹ کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے کوپریٹ کرتا ہے اور اسی طرح پھر اس کی لائف جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یا ڈیولیپ ہوتی رہتی ہے پیرنٹ اور فائملی میمبر کے ساتھ وہ ہر طرح کا ایموشن شو کرتا ہے سکس ٹو ایٹین منس میں جیسے بچے کے ساتھ ریلیشنشپ بیلد کیا جائے جیسا انوائرمنٹ اس کو پروائیڈ کیا جائے جائے جتنی بھی ہسٹری ہوتی ہے ساری ہسٹری لیتے ہیں اور پھر آؤٹ کرتے ہیں کہ بچے کے بچپن سے کوئی ایشو چلتا آرہا ہے یا یا ینگ ایج میں سٹارٹ ہوا ہے یا پھر روٹ کیا تھا تو اس وجہ سے ہسٹری لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی اور شروی کو اچھے سے ہسٹری لینا آنا چاہیے اب اٹیشمنٹ کہ ایک انڈویجیل کا کسی دوسرے انڈویجیل کے قریب ہونا اٹیشمنٹ کہلاتا ہے کچھ بچوں کی مدر کے ساتھ اٹیشمنٹ اچھی ہوتی ہے تو یہ میوچیل ریلیشنشیپ ہوتا ہے جہاں پہ پیرنٹ اور چال دونوں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے پر ترسٹ بیلڈ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں پھر بیچ میں سپریشن انسائٹی بھی آ جاتی ہے کیونکہ بچہ اس کو اپنے ریلیشنشک کے بارے میں پتا چل جاتے ہیں سپریشن کے بارے میں پتا چلتا ہے تو پھر اگر آپ اس کو کہیں پھی اکیلا چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہاں پہ انشیس ہوگا سپریشن انسائٹی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ جب بچہ سکول جانے لگتا ہے تو بھی اس میں سپریشن انزائیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے تین چار سالوں سے مدر کے ساتھ رہا ہوتا ہے تو جب مدر کو سکول میں سٹینجرز کے ساتھ چھوڑ کے آتی ہے تو وہاں پہ پھر سپریشن انزائیٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے بچے کو تو اس لیے ضروری ہے کہ بچے کو اس کے ہر ریلیشنشپ کے ساتھ انٹروڈیوز کروایا جائے تاکہ کبھی آپ کو اپنے بچے کو کسی دوسرے کے پاس چھوڑ کے جانا پڑے تو بچہ جو ہے ایک سٹرانگ ریلیشنشپ کے ساتھ یا پھر کانفیڈنٹ ہو کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے نیسٹ اس سوشل ڈیپریویشن اب سوشل ڈیپریویشن کیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کے ریلیشنشپ بلٹ نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہر وقت گھر پہ رکھیں گے اپنے تاکلیمیٹی رکھیں گے ہر وقت اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ بچے پہ نیگیٹیوی ایفیکٹ ہوگا بچے کی پرسنیلیٹی میں سوشل ڈیپریویشن جو ہے وہ بہت زیادہ آ جائے گی اور ایسا آہستہ پھر وہ جو ہے وہ سائیکلوجیکل ایشیوز کی طرف لیڈ کرنا سٹارٹ کر دے گا جب اگر بچپن میں ایسا نہیں ہو رہا تو بڑے ہو کہ اس کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ ڈیپریشن کی طرف جا سکتا ہے ویڈرال ہو سکتا ہے انزائیٹیز اس میں بہت زیادہ کریئٹ ہو سکتی ہیں تو اس لئے کوشش کریں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بچے کو اس کے ہر ریلیشنشیپ سے انٹروڈیوز کروائیں اور ایک پوزیٹیو ہیلڈی ریلیشنشیپ بلڈ کرنے کی کوشش کریں انسکیور نہ ہوں بہت زیادہ اوور پوسیسیف نہ ہوں کہ میرا بچہ خراب ہو جائے گا دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جائے گا آپ کو اگنور کر دے گا تو اپنے بچے کو ایک ہیلڈی اور سٹرانگ انوائرمنٹ پروائیڈ کریں تاکہ آپ کا بچہ ایزی لیشنشیپ سروائف کر سکے اور بڑے ہو کے اس کی ایک اچھی اور سٹرانگ پرسنیلیٹی ڈبلپ ہو سکے نیس پہ پیرنٹنگ سٹائل ہے فرسٹ پہ ریجیڈ پیونیٹیو اتھوریٹیرین پیرنٹس ہیں اور اگر بچہ کسی بات پر ڈس اگری کرتا ہے تو یہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے ہر بات پر ان کی ہر چیزیں اگری کرے پر میسیف پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ بچے کو ریلیکسٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ جو کہہ رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے اس کے بعد اتھوریٹیو پیرنٹس جو ہیں فرم ہوتے ہیں انہوں نے بچوں کے لیے لیمٹ سیٹ کیوی ہوتی ہیں اور یہ بچے جیسے جیسے ان کے بڑے ہوتے ہیں یہ ان کو چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں ان کے جو ہیں نا وہ گولز بھی کلیر ہوتے ہیں اور یہ اپنے بچے کو آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ اگر ان کا بچہ کوئی کام کرتا ہے کسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو یہ بچے کو ڈسکریج نہیں کرتے اور بچے کو یہ نہیں کہتے بھئی تم نے بتایا نہیں ہے بتائے بغیر سٹیپ کیوں لیا ہے بلکہ یہ اگر بچہ ان کا سٹیپ لیتا ہے تو اس کو انکریج کرتے ہیں کہ ان کا بچہ آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے اور لاس میں جو ہے وہ ان انوالف پیرنٹس ہیں بچے میں کوئی انٹرسٹ ہو نہیں کرتے ان کو لگتا ہے کہ بچے کو صرف فورڈ پروائیڈ کر دینا کپڑے دے دینا گھر پروائیڈ کر دینا یہ ہی ان کی ذمہ داری ہے ان شورٹ بچہ جیسا بیہیویئر شو کرتا ہے بچہ جیسی پرسنیلیٹی جیسے بچے کی بیلڈ ہوتی ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس نے اس کی اب رنگنگ کیسے کی ہے اس کو انوالف پروائیڈ کیا اس کو سوشلی ایکٹیف کتنا کیا ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے اس کو کون کون سے ویس سکھائی ہیں اور یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ اگر بچے میں کوئی پرابلم ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پیرنٹس کی طرف سے نہیں آ رہا اور یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ سوشل انفلینسز جو ہیں سوشل انوارمنٹ جو ہے وہ بچے کی پرسنیلیٹی پر کتنا افیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری تھی سائیکو سوشل اور پرسیپچول ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا نیچ پر ہم ایک ایمپورٹنٹ تھیری ڈسکس کریں گے جو کہ ارکسنس تھیری اور سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اب کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ لینا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اپنی نیکس ویڈیو میں ملے کر اللہ حافظ